السلام علیکم ناظرین خیر مقدہ میں آپ کا دوائیس ہو کشمیر میں اور میں ہوں آپ کا میرز باند شیخ عمران جیسے کہ آپ لوگ بھی اچھے سے بکھو بھی اس بات سے واقف ہے کہ پورے ورلڈ میں ابھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس لوگ ڈاؤن کو مدے نظر رکھتے ہوئے وعدے کشمیر کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر سٹیٹس میں فسے ہیں اور ان کو نظر میں رکھ کر سٹیٹ انڈسٹریشن نے بہت سارے ہیلپ لائن نمبرز پروائیڈ کرے تھے تاکہ یہ جو سٹیٹس سے باہر لوگ فسے ہیں ان کو اگر کوئی بھی پرابلم سے وہ گزر رہے تو ہیلپ لائن نمبرز پر ہمارے ساتھ کونٹاکٹ کر کے وہ اپنے پرابلمز شیئر کر سکتے تاکہ ہم ان کے مسائل کو حل کریں کچھ لوگ ہمارے ساتھ جنہوں نے کونٹاکٹ کیا آئیے سناتے ہیں ہم آپ کو کہ انہیں ان ہیلپ لائن نمبرز کی وجہ سے کتنا بینیفٹ اور کتنے فائدے پہنچے ہیں حجیبوں میں ڈرکی ساتھ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کلکتہ میں کچھ سے سوچھے ہیں اور آپ ہم ساتھ کتنے بندے آرے ہیں ہمارے ساتھ ابھی کھلال پرزنٹ پانچ بن جائے ہیں ہم کم سے کم یہاں سو سے اوپر بن جائے ہیں ہم یہاں آئے کہ نومبر میں جائے سا کہ مارس میں سولہ مارس کا انہوں پینٹ ہوا ماندون ہو رہا ہے سولہ مارس سے ہم پھچے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے جیسے ساتھ بھی فون کیا انہیں نے ہمارے فون کو ریشیب نہیں کیا کوئی انفارمیشن نہیں دیا ہم کو کچھ لئے ہیں کچھ لئے ہیں کچھ لئے ہیں ہمارے یہاں پہ ہمارا فیملی بھی آئے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ جی جی محمد رفیق صاحب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہلپ لائن نمبر آگئے ہیں تو مریا آپ نے ان ہلپ لائن نمبر پہ ترائی کیا کبھی جی جی وہاں نے بہت بار ترائی کیا کسی نے ہمارا ریشیب نہیں کیا خون جی یہ بہان آبازی بولتا ہے میڈام یہ بہان آبازی بولتا ہے کلکاتا آپ ابھی فچے ہوئے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ سہولیت بگیر آپ کو کوئی سہولیت نہیں ہے یہاں پہ ہم یہاں رہتے تھے ہمارا یہ تابیہ رہتا تھا دکان پہ ہم جس وقت آپ نے دیرے سے نکل گیا اس کے پاک گیا تھا جب کچھ لاغ دون ہو رہا ہے پھر ہم واپس گئے اپنے دیرے پر اسے کمرہ ہی بند کیا اپنے کمرے میں پوچھنے نہیں دیا انہوں نے جی اس کا مطلب آپ کی سہولیت کے لیے آگے کوئی نہیں آ رہے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں یہاں پہ آ رہا ہے جی سرکار سے کچھ درخواست کرنا جائیں گے آپ یہاں کی ریاست کے حکومت کے ہم اپنے ہم اپنے کشیر حکومت سے کہہ رہا ہوں مہربانی کر کے مہربانی کر کے ہم کو اپنے ضرور کو پہنگیا جائے ہیں جی بہت بہت سکتے ہیں تینکو میڈا کیا جی سرکتے ہیں ٹھیک ٹھیک آج سرکتے ہیں جو چتے ہیں ٹھیک شاہées شاہ нес بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں پہتابہ، از ہی شہو با رقے سا پیانے م thumb کے پانے م 의ک ٹھیک شب کوbalanced چاہے پانے ہی نہیں مشاب59 اگر حکوم 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 تز تمہیانو حکومی حکوم، حکوم یارستعمال scarsシویر ح 눈کر استعمال تو ہونڈ باریا مارے سکریا مرم میں جم کشن سے رہنے والا اور جیفور میں ہم دو تین دو رہنے والے ہیں اور ہم در ایمال کے رہنے والے ہیں اور میرا واما نے کم کیای ہے یہاں پر بہت دکھر ہوگی گرر واری پرشاہ ہیں ہم بھی پرشاہ ہیں آپ کا جواہ یا اتان ساپ گورنمنٹ کی ضرورت سے کچھل پر ایک نمبر آئیتے کیا آپ نے کچھ پیدیا ہاں میڈا وہ تو بور میں نے ہم تو میڈا نمبر بہت جی ہے مگر وہ تو سکھا پا رہا ہے اور بیجی آرہا ہے اور ناب سکھا رہا ہے میڈا ہم نے بہت بار ترائی کی اس نمبر کو تو کال نہیں لگی میڈا نمبر کو کھانے کا انتصام ہو رہا ہے آپ کا ہاں تھوڑا کھانے کا انتصام ہے مگر میڈا ہی گھر جانے کہ ہم کو بہت پریشانی ہوگی ہاں مگر ہاتھ اٹھے ہوگے یا کچھ ہوگی آپ گورنمنٹ سے پچھ کہنا چاہیں گے ہاں ہم گورنمنٹ سے پچھ کہنا چاہیں گے ہم گھر جائیں گے میڈا بہت 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 کسی نے سچی کہا تھا کہ جہاں پہ بے درد حاکم ہو وہاں پہ فریاد کیا کرنا ہم بھی جانتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن پہ ابھی بہت زیادہ لوڑ ہے فلو ہے کالز کا اگر انہیں لگتا ہے کہ سارے لوگوں کے وہ کالز ان دو نمبرات سے چار نمبرات پہ رسیب نہیں کر پاتے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہیلپ لائن نمبرز کو بڑھائے تاکہ ان لوگوں کو آرام پہنچے جو اس وقت اس مصیبت میں فسے ہیں یہ لوگ اسی امید کے ساتھ جیتے ہیں کہ دوائس آف کشمیر کی وسادت سے ہماری آواز عالی حکام تک پہنچے گی اور جلد از جلد ایک ان کے لیے خوش خبری محصول ہوگی کہ انہیں اب گھر آنے کی اجازت دی جائے گی اور ایڈنسٹریشن بھی اس آواز کو پوری طریقے سے مضامت کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈونڈ ہی لے گی